لا حل و لا قوة الا باللہ العلی العظیم حضورنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسہ و تہرہم تطہیرہ اللہم سلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو سورہ انفال میں ہے اور آیت نمبر چھبیس کا ہم نے متعلق کیا اور آیت نمبر ستائیس میں ہمارے گفتگو قلبی ہوئی اور مختصرا آج ہم آیت نمبر ستائیس کو تھوڑا زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے آیت نمبر ستائیس میں اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے یا ایردین آمنو لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون وعالموا انما انوالکم و اولادکم فتنة و ان اللہ عندہ اجر عظیم اے ایمان والوں اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور جو امانتیں تمہارے پاس ہیں ان میں بھی خیانت مت کرو جبکہ تم جانتے ہو اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہارے اولاد تمہارے امتحان کا وسیلہ ہے اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے وہ اجر عظیم ہیں آیت کا بیگراؤنڈ بھی ڈوٹا چلوں اور اس سے متعلق کچھ اور آرائز بھی پیش کرتا چلوں آیت کے بیگراؤنڈ میں مفسرین نے دو واقعات لکھے ہیں ایک واقعہ جنگ بدر سے متعلق لکھا ہے اور ایک واقعہ بات کی اس میں جنگ بدر کے واقعات میں یہ لکھا ہے کہ جب رسول اکرم نے یہ خبر جانی کہ قریش کا ایک کافلہ مال تجارت لے کر جا رہا ہے اور وہ برخود ہونے کے امکانات تھے تو وہ جو رسول اکرم نے تیاری کی تھی کہ وہاں سے قریش مکہ سے بھی نکل آئے ہیں یہ جا رہا تھا وہ آ رہا تھا اس کی خبر ابو سفیان کو دے دی گئی اور ابو سفیان نے اس بنا پر وہاں پر مکہ میں خبر پہنچائی کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے قافلے پر حملہ ہوگا تب کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ خبر مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے دی تھی اور ان لوگوں نے دی تھی کہ جن کے دل ابھی بھی ان کی طرف مائل تھے اور جن کے رشدار مکہ میں موجود تھے اور وہ چاہتے تھے کہ رشداروں کا نقصان نہ ہو یہ آیت ان سے بھی مطبوط ہے کہ اللہ رسول سے خیانت مت کرو اور جو مانتیں تمہارے پاس ہیں ان کو بھی خیانت مت کرو لیکن اس سے بڑھ کے واقعہ یہ ہے کہ بنی قریضہ کر کے ایک قبیلہ تھا جو کہ مدینہ میں حضور اکرم کے ساتھ ہی یعنی مسلمان جب وہاں پر حجرت کر کے آئے تو ساتھ ہی رہتے تھے لیکن کیونکہ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ کانٹریکٹ سائن تھا اور کانٹریکٹ سائن کرنے میں اس بات کی طرف توجہ کی گئی تھی کہ ہم آپ لوگوں کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ آپ اپنی مضمی رسومات انجام دیں لیکن اگر آپ نے مسلمانوں کی خلاف کوئی سازش کی تو پھر آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا بنی قریضہ نے کچھ سازش کی اور کچھ اور گروہوں سے اور بعض جگہ ہے کہ قریش سے اور کفار مکہ سے پھر رابطہ کیا کہ ہم کسی طرح سے ان لوگوں کو ختم کریں اور ہماری جان چھوڑوائیں یہ ہمارے لئے بڑی مسئبت ہو گئی دردہ سر ہو گئی ہمارا شہر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے ہم اپنے شہر میں آزاد نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے بنی قریضہ کے ساتھ یعنی وہ کفار مکہ وہ قریش اور ساتھ ساتھ باقی جو اطراف کے یہودی قبیلے تھے ان سب نے مل کر تیہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف حملہ کریں گے یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی اور حضور اکرم نے فوراً اس قبیلے کا گھیراو کر لیا جب اس قبیلے کا گھیراو کر لیا تو اکیس دن تک گھیراو اور وہ لوگ بڑے پریشان رہے بڑے مشکل میں رہے اور کوشش کرتے رہے پیغام دیتے رہے رسول اکرم کو کہ کوئی ایسا راستہ نکالیں ہمارے آپ کی صلاح ہو جائے حضور اکرم نے کہا اب صلاح نہیں ہو سکتا تو حضور اکرم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے کہا ایسا کریں کہ جس طرح سے ہم سے پہلے والے قبیلے کو آپ نے کہا کہ مدینہ سے نکل جائے تو ہم بھی مدینہ سے نکل جاتے ہیں اور ہم شام چلے جاتے ہیں اپنے بھائیوں کے پاس اور اپنے رشتداروں کے پاس اس دن کے شام ہمیشہ ہی مملکت اسلامی کے خلاف سازش کا مرکز رہا ان کا بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے پاس اور اپنے بھائیوں کے پاس چلے جائیں اریحہ اور شام کی زمین حضور اکرم نے کہا میں تو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ تو وہاں جا کر تم میرے خلاف سازش کرو حملے کرو سب کرو اور پھر ہمارے لئے مسئیبت ہو انہوں نے کہا پھر ایسا کریں کہ کسی ایک کو بھیجیں کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں کوئی راستہ نکالے تو حضور اکرم نے قابلہ بنی نظیر والوں سے کہ یہ بات مانی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں سعاد ابن معاف کو حکم قرار دیتا ہوں اور صاحب ابن معاف جو فیصلہ کریں گے کیونکہ تمہارے بھی نزدیک رہے ہیں جو فیصلہ کریں گے میں قبول کرلوں گا یہ پیغام دینے کے لئے کس کو بھیجا جائے تو تیہ ہوا کہ ابو لبابا کر کے صاحب بھی رسول ہیں ابو لبابا کو یہ ڈیوٹی دی گئے کہ تم جاؤ ان کے پاس اور ان کو جا کر تیار کرو کہ یہ سعاد ابن معاف کے فیصلے کو قبول کریں ابو لبابا گئے اچھا ابو لبابا کا بیکراؤنڈ یہ ہے کہ ابو لبابا کی بہت سی فیملی کے میمبرز اس میں تھے ابو لبابا کے کچھ فیملی کے بچے بھی وہاں پرورش پاتے تھے اور ایک ان کے ساتھ رابطہ تھا اپنایت کا محول تھا ابو لبابا وہاں گئے اور بچا اس کے ان کو اس بات پر راضی کریں انہوں نے پوچھا کہ اس کی بات اگر ہم مان لیں سعاد ابن معاف کی تو کیا ہوگا تو وہیں پھر شیطان ابو لبابا کے راس آتا ہے اور اس کو بھڑکاتا ہے کہ تو سارے مارے جائیں گے سعاد ابن معاف کا ارادہ مجھے پتا ہے کیا تو اس نے ابو لبابا زبان سے کچھ نہیں کہا یا یوں یا یوں دنوں میں سے ایک حرکت آئیے صرف اشارہ کیا خبردار یہ قبول مت کرنا یہاں ابو لبابا نے یہ اشارہ کیا وہاں رسول اکرم کو جبرائیل نا کے بتا ہے کہ ابو لبابا نے جو ہے وہ وہاں پر خیانت کیا اور اسی وقت ابو لبابا کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو میں نے بہت بڑی خیانت کر دی میرے پر رسول اکرم نے بھروسہ کیا اور مسلمانوں کی نمائندگی میں مجھے یہودیوں کے پاس بھیجا اور مسئلے کو ایک بلاخر ایک نتیجہ پہنچانا تھا ایک کس دن سے وہ لوگ محصور سے ابو لبابا کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا وہ حضور اکرم کے پاس نہیں آئے اور وہ چلے گئے مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے کسی ساتھی دیکھا مجھے اس ستون کے ساتھ باندھو اور میں بس اللہ سے توبہ کرتا رہوں گا اور مجھے اسی حالت میں شوڑ دو جب تک مجھے موت نہ آ دے اسی لیے کہ میں نے بہت بڑی خیانت کی اور میں خیر ہو چلے گا یہاں سے رسول اکرم چکا پتہ تو چل گیا تھا کہ ابو لبابا کو بلا رسی سے اپنا کو باندھو وہ تو اکرم نے کہا ٹھیک ہے تم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تو تم جانے تمہارا اللہ جانے ہمیں جو کہتے ہیں حضبونا کتاب اللہ یا جو کہتے ہیں جناب بس اللہ سے یہ کرو تو پھر رسول اکرم نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب تم نے اپنا معاملہ اپنا اللہ کے سر میں دو تین واقعہ تاریخ میں ایسے ہیں کہ لوگوں نے خیانت کی ایک اور صحابی رسول تھے پھر اکرم جنگ میں گئے تو صحابی کو پیچھے چھوڑ کے گئے کہ بھئی خواتین اور بچوں کو تم خیال رکھو گے وہاں پر اس کی نیت کسی خاتون پر بدلی اور صرف ارادہ ہوا اور اسے محسوس ہوا کہ میں نے خیانت کر دی تو وہ جنگل میں چلا گیا اور توبہ اور استغفار اور معافی اسی طرح ابو البابا بھئی الحمدللہ سبھی سعادت حاصل کر چکے ہیں ستون کو بھی دیکھ چکے ہیں ستون ابو البابا جو مسجد نبوی میں حضور اکرم نے کہا اب یہ تو اللہ ہی فیصلہ کہہ لے گا اللہ کرنا فرمایتا ہے اگر ان میں سے کوئی تیرے پاس آئے اور اپنے غلطی کا اعتراف کرے تو تم بھی استغفار کرنا اور اللہ ان کی استغفار کو قبول کر لے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے لئے یہ مقام رکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس آتے ہیں اور تم کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تو اور تم ان کے لئے استغفار کرتے ہو تو استغفار قبول کر لوں لیکن ابو البابا نہیں آئے ٹھیک ہے شرمندگی کا ایک لیول تھا اور افسردگی کا بھی ایک لیول تھا کہ میں نے اتنی بڑی خیانت کیا کر دی وہاں پر ابو البابا کو کچھ دن ویسی رہے کچھ کھانے پینے کا دے 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 حضور اکرم نے کہا میں اس میں دخلت نہیں کروں گا لوگوں نے کہا اس نے خود ہی یہ فیصلہ کی میرے پاس آجاز ہے میں معاف کر دے تظاہر ایک انسان ہے غلطی ہوگی بالاخر ابو البابا کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا بقاعدہ طور پر اعلان کر دی ہے ضرور پردے محمد تو یہاں پر یہ آیت بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اے ایمان والوں اللہ رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور تمہیں جو دی ہوئی امانتیں ہیں اس میں بھی خیانت مت کرو ہم نے شروع سے اس بات کو واضح کیا ہے مفسرین اور مفسرین نے بھی اقوال معصومین سے بات لی ہے کہ آیت ہو سکتا ہے ایک مورد میں وارد ہوئی ہو لیکن مفہوم وسی رکھتا آیت ہو سکتا ہے مفہوم وسی رکھتا ہو اور مورد ایک ہو مثالیں ہم آپ کو دیتے رہیں یہاں پر موردن یہی ہے یا بدر سے پہلے لوگوں نے خیانت کر کے ابو سفیان کو اطلاع دی دی تھی یا یہاں پر بنی غریضہ کے معاملے میں ان کے ساتھ جا کے ابو لباوہ نے خیانت کی اس خیانت تو اس خیانت میں فرق ہے لیکن خیانت بلاخر خیانت ہوتی یہاں پر ہم آکے اس گفتگو کو کھولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اس ایک مورد میں نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مکتہ ہو اور دیکھو تمہارے پاس جو امانتیں اس میں بھی خیانت مکتہ لگر ہم اللہ اور رسول سے خیانت کی بات دیکھیں یا اللہ اور رسول کی خیانت کی طرف توجہ کریں تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے قبول کریں جو کچھ رسول نے دیا ہے اسے قبول کریں جو کچھ صاحبِ عمر نے دیا اسے قبول کریں اور اس میں کسی قسم کی ہم کمی اور بیشی نہ کریں یہ یہ ہمیں حکم دے رہی ہے کہ تم قطعاً کسی بھی معاملے میں اللہ اور رسول کے دی ہوئی امانت میں خیانت کا حق نہیں رکھتے اور اللہ اور رسول کی دی ہوئی سب سے بڑی امانت دین ہے اند دینہ اند اللہ اسلام اسلام اللہ اور رسول کا دیا ہوا دین ہے اور بہت بڑی امانت ہے اب اس میں ہم آ کر اپنی طرف سے اضافہ کریں تو حرام اپنی طرف سے کم کریں تو حرام ہمیں شریعت نے اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم شریعت میں کچھ چیز زیادہ کریں یا شریعت میں کچھ چیز کم کریں البتہ اگر آج کے زمانے میں کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے کوئی نئے مسائل سامنے آتے ہیں تو اس کے لئے بھی اشتحاد کا درادہ کھلا ہوا ہے اور اشتحاد بھی ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو اس علم کی منزلوں سے گزرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں جیسے اخباریوں حضرات اس وقت پھر سے ایک زمانے میں تھا پھر سے ایک رواج پیدا ہو رہا ہے کہ ہم تو اخباری ہیں ہم اشتحادی نہیں ہیں اخباری کا مطلب کیا ہے کہ ہم قرآن سے ڈائریکٹ ہیلپ لیتے ہیں ہم حدیث سے ڈائریکٹ ہیلپ لیتے ہیں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے اس دن بھی ایک اشارہ کیا تھا اب یہاں پر سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں اشتحاد جیسے ڈاکٹر بننے کے لئے سٹیپ سے گزرنا ہوتا ہے ویسے اشتحاد سے بھی سٹیپ سے گزرنا ہوتا ہے پندرہ سال بیس سال پچیس سال ڈیپینڈنگ اپون کیا آپ کا بیگراؤنڈ کیا ہے اور آپ کس معاول سے گئے ہیں اور آپ کی بیسس کیا ہیں اب جب اشتحاد کی منزلوں سے گزرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو قرآن کی تفسیر تشریح قرآن کی ناصر قرآن کے منصوب مطلق معید یعنی ایک پوری گفتگو ہے یعنی قرآن کی آیتوں کو ہم تقریباً پندرہ سے بیس قسم کی طور پر ہم کر سکتے ہیں محکم متشابے اب ہم آتے ہیں کہتا ہے جناب نہیں بس ہم قرآن کی آیت کو دیکھ جیسے ہم اس وقت جو ٹیلیویجن پر گفتگو کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم یعنی میرا سوال ان سے یہ ہوتا ہے یہ آپ ایک حدیث کوٹ کرتے تھے کہتا ہے بس یہ حکم الائی ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک حدیث کوٹ کرتے تھے بلتا ہے اس کی وجہ سے یہ کام ہو یہ حکم شریع ہو گا نہ تم قرآن کو دیکھتے ہو نہ تم ساری حدیث کو دیکھتے ہو حدیث میں بھی آپ کو دیکھنا بڑے گا سنت کا ایک مسئلہ ہے اس کے بعد حدیث جو ہے وہ سنت کے حساب سے آٹھ نو قسموں میں دس قسموں میں تفسیح ہوتی ہے آیا وہ آٹھ نو دس قسم کی حدیثیں پھر آپ کو دیکھنا ہے ایک ہی مورد کی کتنی حدیثیں ہیں ایک ہی مورد کی کتنی حدیثیں ہیں اور ہمارے ہاں کیونکہ الحمدللہ اہم معصومی علیہ السلام کی طرح سے ہماری دور پردہ محمد ہماری ہدایت اور رہنمائی کا راستہ کھولا ہوا تھا تو ہم تو وسائل رسول اللہ کرم کے بعد دو سو پچپن ہجری تک ہمارے لئے علم کا باپ کھولا ہوا تھا اس لئے کہ حضور اکرم نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد بھی بارہ خلیفہ ہوں گے اور ان تمام کی اطاعت بھی ہم برفرض کی گئی اور تمام کو صاحب علم لدنی قرار دیا گیا اور جب بھی ہم نے ان سے کچھ سوال کیا یا اصحاب نے اہم معصومی سے سوال کیا تو انہوں نے ہمیشہ جو بات کہی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بات کی اور حضور اکرم نے بھی ان کے علم کو سٹیفائی کیا یہ چیز تھوڑی سی اگر آپ مثلا اگر ذہن میں کنفیجن ہے اس کو دور کر لیں کہ خلافت اور امامت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ خلافت ایک ظاہری پوسٹ ہے جو سقیفہ میں کچھ لوگوں کو دے دی گئی لیکن امامت ظاہری پوسٹ نہیں ہے امامت رسالت کی کنٹینیشن ہے لیکن رسالت کا جو اپنا مقام ہے وہ اپنی جگہ پر امامت کا اپنا مقام اپنی جگہ پر ہے یہ الگ بات ہے کہ امام اب کوئی نیا دین لے کر نہیں آتے امام اسی دین کو آگے بڑھاتے ہیں جس کو حضور اکرم نے ہم تک پہنچایا اور دین کی تشریح دین کے بارے میں ناسخ منصو کون سی چیز کہاں پر کس وقت ہونی چاہیے یہ آئم معصومی رسول اکرم نے اختیار دیا اور اسی لئے ہم امام کو معصوم کہتے ہیں بارہ امام جو ہیں معصوم با ان معنی نہ وہ بھولتے ہیں نہ وہ غلطی کرتے ہیں نہ ان سے کوئی سہف ہوتا ہے نہ ان سے کوئی نسیان ہوتا ہے عام مسلمانوں کے درمیان میں رسول اکرم سے سہف بھی نقل کیا گیا نسیان بھی نقل کیا گیا اب مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر آیات کے کم اور زیادہ ہونے میں جہاں ہمارے ہاں ایک گروہ نے شور مچایا کہ جناب آیتیں کم زیادہ ہوئی ہیں آیتوں کی ترتیبیں تبدیل ہوئی ہیں وہاں پہ رہل سنت میں بھی یہی ہوا حضرت عائشہ سے نقل کیا جاتا ہے رسول اکرم کا وصال ہوا اور دو آیتیں جو ہیں وہ تکیہ کے نیچے پتے پہ لکھی ہوئی تھیں اور وہ بکڑیاں کھا گئی ہیں جس دین کی آیتیں پتے پہ لکھی ہوئی ہوں اور اس کو بکڑی کھا لے تو وہ آیتیں ختم ہو جائیں اس دین کی کیا سیٹیفیکشن یا یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا آپ نے کہ حضور اکرم کو رسول اکرم حضور اکرم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شب قدر کی تاریخ بتائی حضور اکرم باہر آئے تو لوگ یا دو لوگ آپس میں جگڑ رہے تھے ان کے جگڑے کو سورا کرنے میں رسول اکرم سے جب ہم نے اس وقت تیلیویجن پہ بارہ پندرہ سال پہلے اعتراض کیا تھا تو وہاں سے انہوں نے ٹرن کیا انہوں نے بھول نہیں گئے تھے اللہ تعالی نے اس حکم کو رفع کر دیا بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حکم نازل کرے اور دو لوگ کے جگڑے میں پہلے وہ بول گئی اور وہ وہ جو مشہور ڈاکٹر اس کی شاگردہ تھی جب ہمارا ٹی وی ون پہ ان کے ساتھ باقعدہ ٹاکرا ہوا اور اہل سنت کے مفتی جو ہیں مشبور ہو اس بات کو کہنے پہ کہ نہیں رسول اکرم کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھول گئے ان کی کتابوں میں موجود ہیں میں کوئی اپنی طرف سے ہوا میں اڑا کے تو نہیں لارا ہوں اور باقعدہ ریکارڈنگ ہے ہماری ویلائی ٹی وی پہ ریکارڈنگ آن ایر بھی جاتی ہے اور باقعدہ موجود ہے آہو چیلنج کرتا ہوں میں کہ تمہاری کتاب میں یہ چیز ہی لکھی ہوئی ہے کہ رسول اکرم بھول گئے اب تم یہ کہتے ہو کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع کر لیا کیونکہ پھر یہ ڈاکٹر آمین لیاقت کے پروگرام میں بھی چند سال پہلے بات ہوئی تھی تو وہاں پر جیسے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ رسول اکرم کے بھولنے کی بات کر رہے ہیں دین کا کیا ہوگا تو نہیں نہیں وہ مراد یہ ہے کہ وہ حکم رفع کر لیا گیا اس لئے آخری دس راتوں میں تاق راتوں میں سے ایک رات یاد رہ گئی باقی آن دن ہمارے ہاں اس طرح کا تصور انبیاء علیہ السلام اور آئمی معصوم صلی اللہ علیہ السلام کے لئے نہیں ہے ہمارے لئے جو عثمت رسول اکرم کے لئے وہی عثمت آئمی معصوم علیہ السلام کے لئے جو اختیار امت کے بارے میں رسول اکرم کو دیا تھا رسول اکرم میں اولیل عمر کو اختیار دیا اب چلیں ہمیں ایک اور طریقے سے بات کر لیں آپ کی نظر میں اولیل عمر وہ ہے جس کو کوئی خلیفہ بنا دے جس کو امت خلیفہ بانا چلیے یعنی ہم آج دیکھتے ہیں اور اللہ بھلا کرے ٹیلیجنین پروگراموں کے جیسے بہت سی چیزیں ہوں نے کھل کھل کے آ رہی ہیں اور ہمارے لئے بہت اچھا موقع کی چیزوں کو تھوڑا وضاعت سے پیش کریں اور بیان کریں آپ کہتے ہیں کہ چلیں حضرت ابو بکر کو آپ نے خلیفہ کے طور پر خلیفہ کے طور پر موجین کر لیا مان لیے کیا آپ حضرت ابو بکر کو خلافت کے ساتھ ساتھ دین کے اندر تبدیلی کرنے کا اختیار دیتے ہیں تبدیلی سے مطلب یہ تشخیص دینے کا اختیار دیتے ہیں کہ اس کو یوں کر لو اس کو یوں کر لو ہم دین کے بنیادوں کے مطابق یہ بات جانتے ہیں کہ مولا کائنات اور گیارہ اماموں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کس وقت کس اس پر کیا مسئلہ تھے اس حساب سے حکم جاری کریں مولا کائنات نے کچھ عرصے کے لیے گھوڑوں پر زکاة واجب کر دی صاحب ام رہنا اور پھر یہ بتاؤ کہ کیوں ایسا ہوا کہ ہر وقت جو خلافات تھے وہ مولا کائنات کو بلا کر بوچھتے تھے کہ یہ بتا دو ذرا یہ بتا دو اور کیا مولا کائنات کے علاوہ کسی کے بارے میں رسول اللہ علم نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم والی انبابو ہاں کہاں یہ سب چیزیں تو چلیں ہم پھر اس ریفرنس سے آتے ہیں کہ یہاں پر کہا گیا علی انمال حق والحق والمال جہاں جا علی جائیں گے حق ان کے ساتھ ساتھ جائے گا یا ساتھ ساتھ پھیرے گا اب ہمارے پاس دو شخصیتیں ہیں ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ علم نے یہ سب کچھ فرمایا ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں چلے رسول اللہ علم نے اترام کر دیا چلے مان لیتے ہیں اترام کرنا اور کسی کو باقاعدہ طور پر اپنا ولی اپنا وارث اپنا وسی بنانا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہم اور نیچے اتر آتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو تمہاری نظر میں کہ رسول اللہ علم نے مولا کائنات کو خلافت نہیں دی تمہاری نظر میں پوری تاریخ میں اٹھا کے بتاؤ کہ سب سے افضل شخصیت اسلام کی کون سے تھی علمی لحاظ سے تقویٰ کے لحاظ سے شجاعت کے لحاظ سے رسول اللہ علم سے نزدیک ہونے کے لحاظ سے جتنے لحاظ لے آؤ میرا الفاظ سمجھ رہے ہیں جتنے لحاظ لے آؤ ہم تمہارے سامنے بیٹے ہوئے ہیں اسے نکال کر یہ بات کہی جاتی ہے کی نہیں جاتی ہے کہ علی افضل بشر تھے رسول اللہ علم کے بات کیوں اس لئے کہ رسول اللہ علم نے ان کے بارے میں کچھ بتایا یعنی جس کے چہرے کو دیکھنا رسول اللہ علم نے عبادت قرار دیا کہا کہ لوگوں سے کہا لوگوں میرے بات میرے پاس پورا وہ خدبہ سامنے پڑا ہوا ہے موقع نہیں اور یہ تھوڑا پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں پورا وہ خدبہ پڑا ہوا ہے کہ رسول اللہ علم نے فرمایا کہ لوگوں میرے بات علی کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جورت مت کرنا علی کے مقابلے میں اپنے آپ کو سامنے لانے کی جورت نہیں کرنا وہاں سے مولا کائنات سے کہا سبر کرنا پرداشت کرنا لیکن وہاں سے کہا سامنے مت آنا لیکن نتیجہ کیا ہو ہم یہ کہتے ہیں چلیں دو شخصیتیں نہ اس کے بارے میں رسول اللہ علم نے خلافت مثال دے رہا ہوں نہ اس کے بارے میں رسول اللہ علم نے لیکن اس کے بارے میں علم کی فضیلت اس کے بارے میں تقویٰ کی فضیلت اس کے بارے میں شجاعت کی فضیلت اس کے بارے میں کیا 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 بتایا وہ ایک طرح دمی رکھیں اس کے بارے میں جو فضیلت بیان کی آپ کی اپنے کتابوں سے لے ہیں اس کے بعد آپ میزان کر کے دیکھیں کہ صاحب فضل کون ہے ابن عبد الحدید معتظلی جو اہل سنت کے علماء میں سے ہے جس نے نیجل بلاغہ پر شر لکھی ہے میں ذہن سے نکل گیا کہ بیس جل دی ہے دس جل دی ہے بیس جل نیجل بلاغہ پر شرع لکھی اور شرع کے خضبے میں یہ جملہ لکھتے ہیں الحمد للہ اللہ فضل المفضول علی الفاضل حمد اس خدا کی جس نے مفضول کو یعنی جو غیر افضل تھا اس کو افضل پر فضیلت دے دی آپ دیکھ رہے ہیں افضل کے بارے میں واضح طور پر بیان کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر آ کر اس بات کی طرف جاتے ہیں میں نے انٹیویل میں بہت اچھی باتیں ہوتی کبھی کوئی ریکارڈ کر لے تو فضا چلے کیا بات ہے میں نے یہ کہا ایک بار بیٹھ کے مقائصہ تو کرو کہ کن وجوہات کی بنا پر کیا ہوا کن وجوہات کی بنا پر کیا ہوا رسول اکرم نے کس کو کیا منزل آ دی تم کہتے ہو غار میں ساتھ تھے ہم بھی کہتے ہیں غار میں ساتھ اترچہ کہ آپ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں ہم بھی کہتے ہیں غار میں ساتھ تم کہتے ہو کہ رسول اکرم نے یہ اکرام کیا ہم کہتے ہیں وہاں وہ غار میں ساتھ تھے بستر پہ کس کو سلایا تھا غار میں ساتھ ہونا زیادہ اہم تھا یا بستر میں سلانا زیادہ ہے اور بستر میں جب سلا کے گئے ہیں تو وہاں پر جان کا خطرہ تھا یا نہیں تھا جب جان کا خطرہ تھا رسول اکرم نے سلا دی اور مولا کہنا دے ایک ہی جملہ کہنا کہ رسول آپ کی جان بچ جائے گی کہاں میری جان بچ جائے گی اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن ناظر کر دی تو میں یعنی بعض مرتبہ الفاظ میرے ذرا وہ جاتے ہیں کہ میں واضح طور پر ان سے کہتا ہوں کہ جب آپ مولا کائنات کی اتنی فضیلت کے قائل ہیں تو پھر امیر اشان نے کیا کہا تھوڑا سا میں ٹوپک سے نکل گیا لیکن میں امیر اشان نے کہا کہ کیوں مولا کائنات کو خلافت نہیں ملنی چاہئے کہ علی جو ہے وہ زیادہ مزاق کیا کرتے تھے علی کے مزاق کرنے کو تم نے ملاق بنا دیا پتہ نہیں کہ مزاق کرتے دے کے نہیں کرتے ہو سکتا ہے مزاق کرتے ہوں اپنی حدود میں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کو مولا کائنات کے کچھ مزاق کرنے جو ہیں وہ یاد رہ گئے رسول اکرم کی جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں رسول اکرم سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں ان سب کو تم نے چھوڑ دیا تم صرف اتنا بتا دو انما ولیوکم اللہ ورسول والذین آمنون الذین یقیمون الصلاة ویتون زکاة ومراء کے ان کے رکو میرے اللہ تعالیٰ کے حکم پر زکاة دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو ان کے شان کو کہاں بڑھا دیا صرف ایک اس آیت کے مقابلے میں کوئی فضیلت لیا اللہ بلکہ جب امیر شام مدینہ آیا مدینہ آنے کے بعد عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کی کہا میں تمہارے درس میں آنا چاہتا ہوں درس میں آنا کہا آ جائے جب درس میں آئے اور درس سنا کہنے لگے تمہارے پاس علی کی فضیلت کے علاوہ کچھ بیان کرنے پر ہے عبداللہ ابن عباس نے موقع ہوا تو آج کل میں میں انشاءاللہ یا انیس وشب موقع ہوا تو بیان کروں گا عبداللہ ابن عباس نے ایک آیت پڑھی کہا یہ فضیلت دوسری آیت پڑھی تیسے تیس آیتیں پڑھ کے کہا کہ یہ آیتیں میں قرآن مجید کی چھوڑ دوں اور جو تم چاہتے ہو کہ علی کی فضیلت کو چھوڑ دوں تو پھر قرآن مجید نے بچے کہا کیا تو یہ چیزیں بتاتی ہیں واضح طور پر کہ اگر دونوں کو ہم دو شخصیت ایک مولا کائنات اور جن کو بھی اپنی خلافت دی صرف ایک جوڈیشنلی جوڈیشنل کمیشن منا دیں اور کہیں کہ جناب دونوں کی فضیلتوں کو سامنے لگ دو اس کو یہاں لکھ دو اس کو یہاں لکھ دو اس کے بعد فیصلہ کر دو کون لائک تھا کون لائک نہیں تھا لیکن امت نے اللہ تعالی نے فرمایا ایمان مالو خیانت مت کرو اللہ رسول کے ساتھ لیکن امت نے خیانت کی اور واضح طور پر خیانت کی اور پھر خیانت ماں تک پہنچتی ہے کہ بجائے اس کے کہ چلو اب تم نے وہ کیا چھوڑ دو علی کو لیکن سقیفہ میں نہیں معلوم میں اس دن یہ بات کر سکا نہیں کر سکا سقیفہ میں جتنے لوگ بیٹے تھے کیا وہ اجماع امت تھا کہیں نہیں تھا اگر وہ اجماع امت نہیں تھا تو پھر جنہوں نے اجماع میں شرکت نہیں کی اور جو بیعت کرنے کے لئے تیار نہیں تھا ان کو مجبور کیوں کیا گیا کہ آؤ ہاتھ رکھو بیعت کرو تمہارا اجماع ہو گیا نا تمہیں ووٹ مل گئے تم چلو نہیں پتا تھا کہ تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ ہم نے اجماع تو کیا لیکن اجماع میں یہ سات ہستیاں جو ہیں وہ شامل نہیں ہوئیں اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ سات ہستیاں اجماع کا اصول یہ یا تو ساغرے اس میں شامل ہوں اور اگر چند انگلیوں پہ گنے ہوئے ایسے لوگوں جن کی حیثیت نہیں ہے تو تو کوئی مشکل نہیں لیکن اگر چند نہیں چار یا پانچ ایسے لوگ مائنس ہوں کہ جو صاحب حیثیت ہیں اور مولا کائنات سے بڑھ کے حیثیت والے کون ہوگا وہاں پر اجماع پہ اعتراض ہو گیا اسی رہے دروازہ توڑنے اور جلانے کی بات آئی اسی لئے تو گلے میں رسی بانکے مسجد انہابی میں لے گئے یہ خیانتیں اسلام میں ہوئیں جس کا نتیجہ اور اللہ تعالیٰ خود فرم اور دیکھیں کیا کہتا ہے اور دیکھو جو تمہیں اماناتیں دی گئی اس پہ بات کر لوں گا بعد میں اس کا بھی تم خیال لکھو کہ اس پہ تم خیانت مت کرو تو دین اسلام کے ساتھ اس وقت بھی خیانتیں ہوئیں منافقوں نے بھی خیانت کی کمزور عقیدہ والوں نے بھی خیانت کی اور بعد میں امت نے خیانت کی اور آج بھی خیانت ہو رہی ہے کیوں اس لئے کہ مولوی عصاق صاحب اللہ اور احمد کرے میں تو اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی طرح سے جنت کی طرف راستہ دے دے کیا کیا باتیں نہیں بتائی انہوں نے کتنی چیزیں وہ کھول کے بیان کر کے چلے گئے اور حق اور حقیقت بیان کر کے چلے گئے اس کے بعد ڈاکٹر رسار احمد دوسرے دیکھیں ان کے ہاں پرابلم یہ ہے ایک ہیں اہل سنت ایک ہیں اہل حدیث اہل سنت اور اہل حدیث کی ٹکر ہے اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے نہیں کہ بلکل ایک ہے ہم اہل سنت سے عقیدہ کے لحاظ سے تھوڑے نزدیک ہیں یہ نہیں کہیں ان کے نزدیک لیکن ہم اہل حدیث کے ساتھ اجتہاد اور جس کو کہتا ہے نا دین کے مسائل کے لحاظ سے نزدیک ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ جب دونوں کو ملاتے ہیں تو اہل تشیعہ بن جاتے ہیں اور اس کے بعد یعنی واقعاً وہ لوگ ہماری یہ پروگرام بڑا بابر کا کاماری ہے کہ جب بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ میں نے کہا ہم دونوں ہمارے ساتھ ہو جائیں تو دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس لئے کہ ہم مکتب اہل ویت والے ہیں ضرور پر دیں یہ جب خیانت ہوئی اور ابو لبابا نے اپنا آپ کو باندھا تو اس کے بعد انہوں نے توبہ اتنی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا کائنات کو بھیجا کہلی جاؤ ان کی رسی کھل اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے گناہ کو معاف کر دیا قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ بھی اس بات کو اس واقعے کی آئین آیات کو لکھا گیا ہے لیکن ہم اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ دین میں خیانت چھوٹی ہو یا بڑی ہو فرق نہیں کرتا خیانت خیانت ہے اور اگر ذرہ برابر بھی انسان اس میں خیانت کر جائے تو اس کا نتیجہ جو ہے نا بہت دور رس نکلتا ہے اب میں دو تین کیا کہتے ہیں مثال یا کے سامنے دیتا ہے اسماعیلی کی اسماعیلیوں کی ابتدہ کہاں سے ہے اسماعیلی کی ابتدہ ہے چھٹے امام علیہ وسلم کے بات سے کہ جب چھٹے امام کی شہادت واقع ہوئی تو ایک گروہ الگ ہوا اور انہوں نے نکل کے آواز لگائی کہ چھٹے امام کے بعد ساتھوں امام جو امام تھے ان کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا جو حضرت اسماعیل جن کا انتقال ہو چکا تھا چھٹے امام کے زمانے میں وہ ہمارے امام ہیں اور وہ انتقال نہیں کر کے وہ غیبت میں چلے حالانکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے جنازے پر باقاعدہ ان کے کفن پر لکھوایا ہے پتہ پوری شہادت لکھوائی اور اس میں لکھا اسماعیل اور پورا کلمہ سارا لکھوایا اور سب سے کہا دیکھ لو لوگوں اسماعیل جو ہیں وہ انتقال کر گئے دنیا سے چلے گئے اب وہاں پر کیا ہوا کیا نہیں ہوا کسی اور موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پر ایک گروہ الگ کیا گیا وہ گروہ الگ ہوتے ہوتے آج اسماعیلی جن کو ہم آخانی کہتے ہیں اس صورت میں سامنے آگئے اور ان کے لحاظ سے جو حاضر امام ہیں وہ ذل اللہ ہیں وہ چھٹے امام تک کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن وہ چھٹے امام تک نہیں مانتے وہ صرف مولا کائنات اور اس کے بعد اپنے اماموں کے سلسلے کو مانتے ہیں نہ ظاہری طور پر نماز ہے نہ ظاہری طور پر روزہ ہے نہ حج ہے نہ کچھ ہے اگر ہے تو ان کے ہاں کوئی ایک دعا یا درود ہے جو اپنے آخان کے لئے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد باقی چیزیں آپ نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہمارے ملک میں اس معاملے میں حساسیت اگر ہم زیادہ بولنے جاتے ہیں اب ہم دیکھ لیجئے ایک گروہ پورا وہاں نکل گیا دوسرا گروہ فاطمیون کا نکل گیا وہ بھی چھٹے امام سے اسماعیلی نکلے ساتھ تھے لیکن ایک فاطمیون بن گیا ایک اسماعیلی بن گیا وہ فاطمیون جو ہیں انہوں نے اپنی رالی اور وہاں سے نکلے تو آج جو ہمارے ہاں بہری پیچانے جاتے ہیں یہ بھی الگ الگ گروہ میں تقسیم ہیں لیکن یہ بھی گروہ بن گیا اس زمانے میں معصومین علیہ السلام سے الگ ہونے کے الگ الگ گروہ کے واقعات ملتے ہیں تاریخ میں کہیں فتحی ملتے ہیں کہیں دوسرے ملتے ہیں یہ ساری چیزیں جو واقع ہوئی ہیں اس لئے کہ اللہ اور رسول کی امانت میں ہم نے خیانت کرنا شروع کرنا اب وہ تو ہو گئی ہو گئی آج ہمارے زمانے میں جو خیانتیں پیدا ہو رہی ہیں اس کا اگر ہم نے مقابلہ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا کیوں اس لئے کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا اس زمانے میں چیزیں اتنی تیزی سے نہیں پھیلتے آپ اپنے زمانے کو دیکھ لیجئے پندرہ سال پہلے دیکھ لیجئے حتی میں کہتا ہوں واتس ایپ نہ آنے سے پہلے دیکھ لیجئے چیزیں اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی اور پھر جس تیزی سے چیزیں پھیلنے لگیں صحیح غلط اچھی بری اب وہ ایک اب میں اس کا کیا کروں وہ کوئی اوریو بسکٹ کا ایک واتس ایپ شروع ہوا ہے وہ جناب سوال پہ سوال مولانا یہ حلال اور وہ بھائی تم کو شک ہے چھوڑ دو فلم میری تحقیق نہیں ہے اور میں ان واتس ایپ کے میسیجز کی بنا پر کسی جس کو حلال حرام کر دو قیامہ بھائی آپ کو گوش کرنے کے لیے بات کر دو قیامت میں میں کیا جواب دوں جب تک میں میں نے وہ ٹویٹر کا اس ایکاؤنٹ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جناب جس ایکاؤنٹ سے اوریو بسکٹ واتے کا وہ آیا ہے کہ جناب ہمارے نہیں اس سے زیادہ بے وکوفی مجھے نظر نہیں آتی کہ جناب اوریو بسکٹ جی نہیں ہمارے بسکٹ حلال نہیں وہ تم کس ملک میں اس مثال سے دین کی طرف لے کر آ رہا ہوں کہ اس مثال سے آپ دیکھئے میں نہیں کہتا کہ حلال ہے کہ مسلمانوں کی مارکٹ میں اگر مسلمان پیک کر کے دے رہے ہیں اور اس میں کوئی یقینی طور پر شبہ نہیں ہے تو آپ کھا سکتے ہیں لیکن جو چیز بتا رہا ہوں کہ اب جس طرح ایک اس بسکٹ کے بارے میں بات آ گئی ہے اور چیزوں کے بارے میں بات آ گئی ہمارے دین کے بارے میں چیزیں بہت آنا شروع ہیں اور نتیجہ یہ ہوا آپ نے دیکھا آئیہ میں اعظامیں جو مزاک اڑا ہے حضرت عباس علیہ السلام یعنی واقعین میں سمجھتا ہوں ہندو نے مزاک اڑا ہے کہ جناب برما کی کیا بات کرتے ہو فلاں کیا بات کرتے ہو کون سی قوم ہے کہ جو مسلمان آشور کے دن صبح چلی جاتی ہے اور فلاں اور فلاں اور فلاں کیوں ایسی باتیں کرنا کیا ہمارے دین میں مضبوط باتیں نہیں ہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کے موجزے نہیں ہیں کیا کربلا کا پورا اپنا واقعہ موجود نہیں ہے کیا حضرت عباس علیہ السلام کی آج کے زمانے کے موجزات موجود نہیں ہیں آیت اللہ میں عرض کرتا ہوں اس عالمی دین کا نام یاد نہیں آ رہا نہیں یاد ہے کہ شیخ مرتضہ انساری تھے اس لئے میں نام نہیں لے رہا وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بہت بڑی مشکل پیشائی میں گیا اور حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں بیٹھ گیا اور میں دعا مانگتا تھا مانگتا تھا مانگتا تھا میں نے دیکھا ایک عرب آیا اپنے بچے کو چھوڑ چھوڑ کے چلا گیا کہ حضرت عباس نہیں کہتا ہے کیونکہ نام لینے وہاں پر ہے وہ کہتا ہے یہ کمر بنی آشم یہ میرا بچہ ہے اس کی یہ بیمار اس کی شفا چاہیے وہ چھوڑ کے چلا جائے اور گھنٹے وہ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا گھنٹے دیکھ گھنٹے پاس آیا بچہ ٹھیک ہوکے بیٹھا ہوا تب آپ کے انتظار میں ہیں اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام یعنی وہ عالم کہنے لگا کہ آپ اتمنان کا لیول دیکھیں ان لوگوں اور یہ تو چھوٹے میں موجہ ذات ہیں بڑے بڑے موجہ ذات مجھے یاد ہے بھی ایک دیر سال پہلے دوبائی سے ایک فیملی تھی کینسر ہو گیا خاتون کو بلکل آخری سٹیج پہ مشہد چلی گئے امام رضا کے ساتھ حرم کے ساتھ ان کو باند دیا گیا وہ کچھ دیر بیٹھیں ہیں باند نہیں رات بتانے دن گزارا وہ وہاں سے زیارت کر کے واپس آگئے ہیں کہ مولا اب تو میری موت نزدیک ہے تو میں زیارت کر چکی انشاءاللہ کہ آپ میری شفاعت کے لیں گے واپس آئیں ڈاکٹرز کو دکھا ہے ڈاکٹر نے کہا بھئی یہ کوئی اور عورت ہے وہ کیس جو تھا کسی اور عورت کا تھا یہ ہے اور اس چیز کو بھی واضح کر دوں چلیں یہاں پر ہم آئے ہیں تو کہ میں معصومین علیہ السلام تو اونچی بات ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے پاک پاکیزہ بندوں کو بھی اختیار دیتا ہے چیزوں اس کا یقین رکھنا پڑے گا دیکھیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کا اس میں کہیں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آج کی مثال لیتا ہوں آپ لوگ کو شاید پتا نہیں پتا ہمارے اچھے دوست ہیں بلکہ برخوردار ہیں شاکر کی طرح کے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی برکت سے امام صلی اللہ علیہ السلام کی برکت سے ایک علاج کا طریقہ دے دیئے اب تقریباً دیڑ سال ہو گئے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے عجیب و غریب بیماریاں ہیں یعنی ابھی میرے پاس ویڈیو پڑی ہو سکتا میں کل آپ کو وہ ویڈیو اگر عیب نہ ہوا تو دکھا دوں گا کہ وہ خاتون جو ہیں دو سال سے بلکل پرکنسن کی پرکنسنرزم کی لاس ٹیج پر تھی اور اس کے پاس لائی گئے ہیں آہستہ آہستہ اس کا علاج کے پیٹ پہ کوئی خاص طریقے ساتھ پھیرتے ہیں اڑ کے بیٹھ گئے وہ خاتون کی ویڈیو ہے کہ میں دو سال تک چلنا بھول گئی تھی کھانا بھول گئی تھی میری زندگی تباہ ہو گئی تھی تو بھئی اہلِ بیت کی تم بات کرتے ہو بارہ اماموں کی بات کرتے ہو ان کو اختیار دیا نہیں گیا یہ تو اہلِ بیت اہلِ مسلم اپنے چانے والوں کو اختیار دیتے ہیں اور اگر اختیار دے دیا تو کونسی بڑی بات ہے اگر کسی نے خیر وہ کہتا ہے مد بتا لیکن خیر میں ارز کر دیتا ہوں ہوا کیا تھا یہ واک کر کے نجف سے کربلا جا رہے تھے ان کے ساتھ ایک ساتھی تھا ان کا ساتھی جو ہے اس کا کمر کا درد تھا پیروں میں درد تھا جب کربلا پہنچے تو وہ بہت شدید درد میں تھا اس سے بھی برداشت نہ ہو کہ میرا ایک ساتھی اتنا تکلیف میں میں سو جاؤ اس نے کہا یا محمد حسن آج نین گئی جئی کربلا پہنچا ہے اس نے اس کے پیر دبانا شروع کی ہے کمر دبانا شروع کی اور اس کے بعد پھر اس کو آرام آ گیا صبح وہ اٹھا تو اس کو گوچھا کہ کہہ بس سب میں ٹھیک ہو گیا یعنی جو شخص ہل نہیں سکتا صبح اٹھے ٹھیک ہو گیا اس نے کہا دیکھ لو کو ڈاکٹر کو دکھا دیں کہ نہیں اب وہ زیارتوں بھی جا رہا تھا آ رہا تھا پھر ایک اور کسی درد والے کو دیکھا اس نے کہا اللہ میں تمہارے پیر دبانا دوں یہ پاک نیت سے پیر دبانا آج میں سمجھتا ہوں ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ سے شفا دے دیئے تو اہل بیت کے بارے میں اور معصومین کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں مثلا کہ ان کو اختیار ہے یا نہیں ہے بھئی پتہ نہیں ان کے ہاتھ میں کیا اختیار ہے وہ تو اختیار دے دیتے ہیں اپنے چانے والوں کو اور بہت سے یہیں پر نہیں ہیں دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو دیا ہوئے تو ہم اگر اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کریں جیسے انہوں نے کہا ہے بیسے کریں اور انسانیت کے لیے تھوڑا سا درد رکھ لیں آپ دیکھیں کہ ہم اپنے مسائل کیوں آیا ہے کہ دوسروں کے لئے دعا کرو تمہارے لئے دعا خود قبول ہو جائے گی دوسروں کی مشکل کو حل کرو تمہارے مشکل خود حل کر جائے گی اس لئے کہ یہ دین خود غرضی کا دین نہیں آج اگر آج رات سے آپ نیت کر لیں کہ میں خود غرضی چھوڑ دوں گا پہلے دوسرے امام حسن دعا سن رہے تھے جناب خاتون جنرل دعا کر رہی تھے دعا کر رہی تھے دعا ختم ہوئی تو امم آپ نے وہ پڑوسیوں کے لئے سب پہلے دعا کی پہلے پڑوسی پہلے دوسرے پھر ہم ان کے لئے دعا کرو تاکہ اللہ ہمارے دعائیں قبول کر لے اس لئے یہ اہل بیت علیہ السلام ہم سے کہا ہے کہ نہ تم اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کرو یعنی دین میں کمی بیشی نہ کرو اور نہ تم جو ہے خدا نخواست تمہیں جو دی گئی امانت ہیں ان میں کوئی خیانت کرو پہلے والا تجھے محمد علی محمد قواستہ تجھے تیرے عظمت ہوں تجھے تیرے رحمت قواستہ گروہوں کو معاف فرما پریشانیوں کو دور فرما عقیدے کو مزید بہتر بنانے کی توفیق اطاف فرما جو دین میں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں ان کو اصلاح کی توفیق اطاف فرما دے مومنین کی جانمال عبرو کی حفاظت فرما ہماری عبادتوں قبول کر فرما شب قدر میں بہترین عبادت کی توفیق اطاف فرما پالنے والے محمد علی محمد قواستہ مرومین شہدہ کے درداد کو بلند فرما زخمیوں اور بیماروں کو شفائق آمین اطاف فرما بے گناہ اصیروں کو جلد جلد آداد فرما ملک کو ان کا کہہوارہ بنا زمانے کے امام کو راضی فرما ان کے ظہور میں تعجیر فرما ان اللہ وملائکتو اسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوں صلو علیہ وسلم تسلیما